ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے تو اس سلسلے میں پہلے تو میں یہ ارد کرتا ہوں کہ ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے پر جو ہے نا میں ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں لکھنا یا ریڈیو ٹی وی کے مقابلے میں نے جو نا یہ یوٹیوب ایک بڑا فورم ہے اپنی آواز کو زیادہ لوگوں تک پنچانا کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے دیکھیں بہت سے کاشتکار مجھے جانتے ہیں کہ میں تو تیس سالوں سے جو اپنے مشن کے اوپر لگا ہوا ہوں اپنے فیلڈ ور کے روشنے میں میں نے زراد کے اوپر ان انیس کتابیں لکھی ہیں تو لیکن پھر بھی وہ آواز میری جو بہت محدود تھی نہ صرف زراد کے اوپر بلکہ قرآن حکیم اور علامہ اقبال کے اوپر اور جیوگرافیہ بھی میرا بڑا پسندیدہ شوق ہے تو ان کے اوپر میں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اب کاشتکار کو میں نے دیکھا کہ یہ ایک محروم طبقہ تھا سارے اسی کوئی لوٹتے ہیں ہمارے اس کرپٹ سسٹم کے اندر ان کی کوئی تنظیم نہیں کوئی آواز نہیں ان کی کوئی شنوائی نہیں ہے تو میں ان کا ساتھی ہوں تو میرا پہلا ٹارگٹ جو نا یہ خدمت ہے اللہ پاک کی رضا ہے باقی رہا کہ ہماری ٹیم جو نا یہ دو افراد پر مشتمل ہے میرا بیٹا جو نا وہ میری ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتا ہے بھائی اتنی سی بات ہے دیکھیں اقبال اور قرآن حکیم کے وسیع مطالعے کے بعد میں نے اپنی ذات سے بے پرواہ ہو کرنا جو میرے پاس جو علمی ذخیرہ ہے وہ میں نے چاہا کہ یہ میرے پاس ایک قومی امانت ہے اس کو ڈیلیور کرنا بڑا ضروری ہے تو اس امانت کو ڈیلیور کرنے کے لیے یہ یوٹیوب بنایا گیا ہے یہ چینل بنایا گیا ہے مولان روم فرماتے ہیں خدمت کرتا جا اللہ پاک کے لیے کوئی کوئی پسند کرے نہ کرے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے دیکھیں ہر بندے نے جانا ہے کچھ کر کے جانا چاہیے جس کے اندر کچھ پوٹینشل ہوتا ہے نا وہ شو کرتا ہے باہر کو اپنے جولانیوں سے غرض زفینہ ڈوبے یا پار اترے